بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سی بی ای ایل کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لرنگ یوڈیپ چینل میں حمال احمد آپ کا ٹوٹر آج کے بلینے بات کریں گے پنجاب یونیورسٹی کے وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے اے ڈی اے ڈی ایس پارٹ ون پارٹ ٹو کا ایکزیم دیا تھا اینولی ٹوانٹی ٹوانٹی فور آپ سٹوڈنٹس کی دونوں میں سے کسی بھی پارٹ کے اندر آ چکی ہے تیپلی اڈمیشن کیسے پروسس کریں گے اڈمیشن کی فی کتنی ہے لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کے علاوہ اور دو تین امپورٹن نیوز بھی آپ سٹوڈنٹس سے شیئر کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک درود دیکھنا تاکہ آپ کو بین پیجو اگر آپ فرس ٹائم ہمارے یوٹیوب چینل کو سرچ کر رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لاکھ کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز میں بھی اس چینل کو شیئر کیجئے گا تاکہ پیوچر میں آپ کے ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہو بات کرتے ہیں اینول اگزیمنیشن ٹونٹی ٹونٹی فور پنجاب یونیورسٹی کے اندر جن سٹوئنٹس نے ایڈی اے یعنی کے بی اے پارٹ ون پارٹ ٹو ایڈی ایس یعنی کے بی ایس تی پارٹ ون پارٹ ٹو کا اگزیم دیا تھا ان کی آ چکی ہیں سٹیپلیز تو وہ سٹوئنٹس کیا کریں دیکھیں پارٹ ٹو چاہے ایڈی اے پارٹ ٹو کی بات کر لی جائے ایڈی ایس پارٹ ٹو کی بات کر لی جائے پارٹ ٹو دونوں کے جو ریزرٹ ہیں وہ پہلے سے آ چکے ہیں بہت سے سٹونٹس پار ٹو کے جو اڈمیشنز ہیں سیپلیمنٹری ایگزام یعنی سیکنڈ اینول ایگزامنیشن ٹونٹی ٹونٹی فور کے لیے پروسیس بھی کر رہے ہیں اڈمیشن کو تو لاسٹ ڈیٹ ویسے جو تھی نا پار ٹو کے لیے وہ تھی ٹین تھ اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی فور اس کو اکسٹینٹ کر کے نا ٹونٹی فرسٹ اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی فور کر دیا گیا ہے تو اب آپ سٹونٹس کے پاس اپشن ہے جلدی سے اپنے ایڈمیشن کو پروسیس کروائیں آپ کا ایڈمیشن جا سکتا ہے فی جو ہے وہ وہی رہے گی یعنی کہ ایڈی اے اگر آپ پرائیویٹ کر رہے ہیں تو پار ٹو کے ہیں تو آپ کی نائن تھوزن ایٹھ ہنڈڈ سمٹنگ فی ہے اور ایڈی ایس کی الیون تھوزن تری ہنڈڈ ان فورٹی روپیس کوئی ایکسا چارجز انکلوڈ نہیں کیے گئے اب بات کر لیتے ہیں وہ تمام سٹونٹس جنہوں کا ابھی ابھی مطلب بی اے پارٹ ون یعنی کہ ایڈی اے پارٹ ون اور بی ایسی پارٹ ون یعنی کہ اے ڈی ایس پارٹ ون کا رزلٹ آ چکا ہے آپ سٹونٹس کے اب آ چکی ہے کسی نہ کسی سبجیکٹ میں سیپلیز جیکھیں اگر تو آپ کی دو سے زیادہ سیپلیز ہیں پھر تو آپ ٹوٹلی فیل ہیں آپ کا یہ سیپلیمنٹری اگزیم میں جائے گا بھی نہیں ایڈمیشن چاہے آپ جتنا مردی ٹوائے کر لیں وہ اینول میں جائے گا ٹوانٹی ٹوانٹی فائیو میں تو اگر آپ کی دو یا دو سے کم سیپلیز ہیں پارٹ ون کے اندر تو آپ کے جو ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے ٹوانٹی فرسٹ اکتوبر ٹوانٹی ٹوانٹی فور اب آپ سٹونٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ پارٹ ون کا رزلٹ بیجنے ہیں یعنی بی اے پارٹ ون کا رزلٹ بیجنے ہیں جسے اے ڈی اے کہا جاتا ہے آپ کے فیہ نائنٹھ ہنڈرڈ اینڈ آئی تنگ سو فورٹی روپیز ہے اور اسی طرح اگر آپ بی ایسٹی پارٹ ون یعنی ایڈی ایس پارٹ ون کی بات کریں اس کی سیپلی کا ایڈمیشن بیجنا ہے تو ٹونٹی فرسٹ اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے اور فیہ الیونٹھ ہنڈرڈ اینڈ فورٹی روپیز یہ آپ کو فی بھی بتا دیا گیا آپ کو لاسٹ ڈیٹ بھی بتا دی گئی اب امپورٹنٹ چیزیں دو تین اور شیئر کرتے ہیں آپ سے دیکھیں وہ تمام سٹورنٹس چاہے بی اے پارٹ ون پارٹو کی بات کر لی جائے بی ایسٹی پارٹ ون پارٹو کی بات کر لی جائے اگر آپ کی دو سے زیادہ سیپلیز ہیں تو آپ کو ایڈمیشن بھیجنے کی ضرورت نہیں ایڈمیشن آپ کا ہوئے گا بھی نہیں دوہزار پچیس کے اینول میں ہی اب آپ کر پائیں گے اپنے ایڈمیشن کو پروسیس اگر آپ سٹورنٹس کی دو سے کام میں تو بھی آپ سٹورنٹس کیا کر سکتے ہیں اپنے ایڈمیشن کو پروسیس کروا دیں سیپلیز آپ کی کلیر ہو جائے گی سیکنڈ اینول ایکزائم آپ کا کنڈکٹ کر دیا جائے گا اب وہ تمام سٹورنٹس جن کے ریزلٹ میں لکھا آ رہا ہے آر ایل یا لکھا آ رہا ہے فیل اگر وہ تیتیس پرسنٹ بھی ہے لیکن وہ فیل آگے لکھا آ رہا تو مطلب تیتیس مارکس ہم کے سو میں سے لیکن پھر بھی فیل لکھا آ رہا تو یہ کیا چکر ہے اگر تھرٹی فور مارکس ہیں تو پھر کیا چکر ہے یہ فیل کو لکھا آ رہا ہے دیکھیں فیل جیسے اسلامیات مطالعہ کی بات کر لیتے آپ کو پتہ دونوں سبجیکٹس کو ملا کر ہنڈرڈ مارکس ہوتے ہیں اب اگر ایک بچے نے دونوں کو ملا کر تھرٹی تھری مارکس لینے ہیں تو بچہ کیا کرتا ہے وہ وہ یہ سوچتا ہے وہ کہتا ہے چلو اسلامیات کی یا مطالعہ میں سے کسی ایک سبجیکٹس کو کم توجہ دیتا ہوں دوسرے سبجیکٹس کو زیادہ توجہ دے کرنا تو اپنی یہ ہنڈرڈ میں سے تھرٹی تھری نمبر جو آنا وہ لے کر میں پاس ہو جاؤں گا ایسا نہیں ہے آپ نے اسلامیات کا جو پیپر ہے وہ ساٹھ نمبر کا دیا ہوتا ہے مطالعہ کا جو پیپر ہے وہ چالیس نمبر کا دیا ہوتا ہے اسلامیات کے تھرٹی تھری پرسنٹ ایج لگائی جائے ساٹھ میں سے تو وہ بنتی ہے تیس اگر آہ سوری بیس اور اگر پاک سٹڈی کی بات کی جائے تو وہ بنتی ہے تھرٹین چالیس نمبر کا جو پیپر ہوتا ہے اب آپ نے یاد رکھے مینیمم اسلامیات میں سے بیس لینے ہے اور مینیمم پاک سٹڈی میں سے تیرہ لینے ہے اب فور دیمپل میں ہوں میرے نمبر اسلامیات میں تو کافی اچھی ہے یا ان کے ٹونٹی فائیو آگے اور مطالعہ پاکستان میں میرے نمبر آگے ٹین تو میرے تھرٹی فائیو نمبر بنے تو میں فیل ہی کنسیڈر کیا جاؤں گا کیوں کیوں کہ وہ جو ٹین نمبر ہیں وہ ٹین نہیں تھے ہونے چاہیے وہ میرے پاک سٹڈی میں تھرٹین نمبر ہونے چاہیے تھے تیرہ ہونے چاہیے تھے اس لیے آپ کے سب آپ کی جو آہ مطلب یہ جو ریزرٹ کارڈ آتا ہے اس کے سامنے لکھا آتا ہے کہ آپ سٹورنٹس فیل ہیں اب جن سٹورنٹس کے سامنے آر ایل لکھا ایک کا ریزرٹ لیٹ ہے وہ کیوں لیٹ لکھا جاتا ہے کیونکہ جن جو فیل ہو جاتے ہیں ان کے آگے لکھا آتا ہے آر ایل کے بھائی یہ ایڈمیشن جو ہے نا ابھی لیٹ ہے آپ ایسا کریں سیپلی کو کلیر کریں ایک یہ سیچویشن ہوتی ہے دوسری سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ جن سٹورنٹس کے آگے لکھا آتا ہے ریزرٹ کے آگے آر ایل تو یاد رکھیں آر ایل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس سیپلی کو کلیر کرنا ہوتا ہے ادھروائز آپ کا جو ہے نا اور وہ ریزرٹ کارڈ آر ایل ہی لکھا جائے گا آئی تنگ سو یہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو نہیں کوئی چیز پتا چلی تو آپ پوچھے جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن کلاسیز لینا چاہیے ہمارے دیئے کے نوٹ لینا چاہیے تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈس اپ نمبر آپ کو سکرین پر شہ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور بینفیٹ ہوگا آئی تنگ سو آپ کو اوڈی اچھی لگی ہوگی لائک ہی دیا گیا چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں اپنے سیٹیوٹیو چینل کا بھی اللہ حافظ